اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تُنفِقُ مِن خَيْرِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ناظرین اگرامی رمضان کا مہینہ اپنے انتہائی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور رمضان کے ذریعے سے جہاں اہل ایمان اپنی تربیت اپنی اصلاح کر پاتے ہیں وہیں بہت ساری ایسی صفات روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں جو دیگر چیزوں سے پیدا نہیں ہو سکتی اس میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے داخل ہونے کے بعد اپنی سخاوت میں وہ مزید آگے بڑھ جایا کرتے تھے یعنی پہلے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے لیکن رمضان آنے کے بعد عجوت کا لفظ آیا ہے کہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اسی طرح آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کچھ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کروگے تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں آناؤسمنٹ کی جائے کہ اگر آپ نے یہ چیز پرچیس کر لی اور اس کو پرچیس کرنے کے بعد آپ کو دو سال بعد اتنا پروفٹ ملے گا اور جو چیز آپ پرچیس کر رہے ہیں یہ لیگل ہیں ان لیگل نہیں ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جو سرمایہ رکھتا ہے کہ میں اس کو بھی لے لوں اور فیوچر میں یہ میرے لئے کارامت چیز بن سکتی ہے حالانکہ یہ انسانوں کا اعلان ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق خود یہ آناؤسمنٹ کر دی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرے گا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس لیے سامین اگرامی میرا اور آپ کا یہ یقین اختہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں چاہے وہ تھوڑا ہو یا زادہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دیتے ہیں یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَد صدقتم مِن مَالٍ کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ہی سے متعلق فرمایا کہ يَقُولُ ابن آدم مَالِ مَالِ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے صدقہ کر دیا اس کا مال وہی ہے جو اس نے پہن لیا اور اس کو پرانا کر دیا اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا تو یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا مال وہی ہے جو وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے رمضان کا مہینہ جاری ہے اور رمضان کے مہینے میں میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی بھی استطاعت اللہ رب العالمین نے دی ہے ہم اس میں سے خاص طور پر ہم اپنی پراپرٹی کا حساب لگائیں شیئرز کا حساب لگائیں یا سونا اور چاندی موجود ہے تو اس کا سوال نامہ تحریر کریں معلومات کریں کہ اس پر کتنی زکاة فرض ہوتی ہے اگر زکاة فرض نہیں ہوتی صاحبِ استطاعت نہیں ہے صاحبِ نصاب نہیں ہے تو جتنا اس کے پاس مال ہے اس میں سے کچھ پیسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دینا یہ رمضان کے مہینے میں ہماری اس کی تربیت کی جاتی ہے مرکز تعلیم و تحقیق ایک علمی اور تحقیقی ادارہ ہے جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ طلبہ آتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں تو یہ ادارے مخیر حضرات ہی کے تعاون سے جاری اور ساری ہیں لہٰذا اپنی زکاة صدقات خیرات مرکز تعلیم و تحقیق کو دیں انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا یہ صدقہ خیرات زکاة آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی صدقہ جاریے کا سبب بنے گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا جو حقیقی پیغام ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی